السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکہ اند مدینہ الاول جنرل میں سب لوگوں کو خوش حمدیت کہتے ہیں ہم موجود ہیں مدینہ المنورہ میں مقام احوت پر یہ جو پاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہے یہ احوت کا پاڑی سلسلہ ہے اس کے ساتھ متصل جو مسجد ہے اسے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر تعمیر کیا گیا ہے اس کے ساتھ متصل حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جنگ احوت کے موقع پر شہید ہونے والے ستہ سے زائد صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک موجود ہے احوت کا بڑی سلسلہ مدینہ المنورہ کا سب سے بڑا بڑی سلسلہ ہے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احوت کے بارے میں فرمایا میں احوت سے پیار کرتا ہوں اور احوت مجھ سے پیار کرتا ہے یہ پہاڑ جو موجود ہیں یہی پر احوت کے پیچھے کا مقام ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے جنگ احوت کے موقع پر اس مقام سے تھوڑا سا آگے ہم اگر جاتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک قدیم ایک مسجد نظر آتی ہے جو کہ تقریباً شہید ہو گئی ہے جو کہ تھوڑی سی ایٹے اور مٹی باقی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے جنگ احوت کے موقع پر نماز ادا کی ہے نماز کے بالے میں اتنی تعاید کی گئی ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی نماز نہ چھوڑنے کا حکم ہے جنگ چل رہی ہوتی ہے آدھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جنگ لڑے ہوتے تھے اور آدھے لوگ جو ہیں نماز ادا کر رہے ہوتے تھے اس جگہ کو آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا ہے اس کی مٹی اس کی ایٹے کے کس قدر پرانی مسجد ہے یہ اسلام کی ایک تاریخ ہے یہ ہمارا ویلسہ ہے یہ ہماری ثقاوت ہے اس کا ہمیں اترام کرنا چاہئے اس کو سرنگ لگا کر لوگ کی جو جانیاں لگا کر اسی لئے بند کیا گیا ہے کیونکہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اس جگہ کی مٹی کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں اس کی مٹی کو کریتے ہیں اس جگہ کو اور زیادہ شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حکومت کی بھی مجبوری ہوتی ہے کیا کریں گے ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے تو اس لئے اس جگہ کو بلکل مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے آپ پہل سے اس جگہ کی زیارت کر سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے ہم دیکھیں گے یہ پہاڑ جو اوپر موجود ہے اس جگہ پر کہا جاتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو اس پہاڑ نے جو ہے ایک جیسے کلسی یا صوفے کی نواز شکر اختیار کر لے دی جس پہ اللہ کے نبی آرام سے بیٹھ سکیں آرام فرما سکیں آہد کے بارے میں سی لئے کہا گیا ہے میں آہد سے پیار کرتا ہوں اور آہد مجھ سے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکنز کو پریس کر دیجئے اور اس ویڈیو کو سب لوگوں تک پچھائیں تاکہ یہ ویڈیو اور لوگوں کو بھی مل سکیں جزاک اللہ خیرہ